نمازکار سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرم میں میں ہوں امروطہ رائے آج ہم اکٹھا ہیں جوہاللال نہرو وشو ویڈیالے کے خاص پرانگر میں اور یہاں پر بھارتی اتحاس کانگریس کی پچھترمیں سالگیرہ منائی جارہی ہے اس موقع پر دیش اور دنیا کے تمام اتحاس کار اکٹھے ہیں اور تقریباً دو ہزار اتحاس کاروں میں سے کچھ چنندہ اتحاس کاروں کے ساتھ آج ہم اتحاس کے پنے پلٹ کر یہ جاننے کا پریاست کریں گے کہ بھارتی سماج میں اس تری کا اس تھان اس کی پہچان اور اس کا سمان کس طرح سے رہا ہے اور کیا اسے سرکشت رکھا جا سکا ہے کیا وہ کبھی فیصلے لینے کی بھومکا میں رہی ہے یا پھر مہاکاویوں کے چنندہ پاتھروں کو ہی کیول بھیان میں رکھ کر اس تری کی بھومکا کو بڑا بنا کر دکھانے کا پریاست کیا گیا ہے آخر بھارتی اتحاس کے پنوں سے اگر ہم پلٹ کر دیکھیں تو اس تری کس طرح کی بھومکا میں اب تک جیتی رہی ہے اور یہ بھی ہم بات کریں گے کہ اس لحاظ سے کیا آج کا وقت آج کا سماج اس تری کی سوتانترتا کا سورنیم کال مانا جا سکتا ہے آج ہم چرچہ اسی مدد پر کریں گے کہ اتحاس کے پنوں میں بھارتی اے سماج میں اس تریوں کی بھومکا کس طرح سے رہی ہے آج ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تین مشہور اتحاسکار ہیں ہمارے ساتھ ہیں شرین موسوی جو کی پروفیسر رہی ہے ایمیو میں اور میڈیول انڈین ہسٹری کی پروفیسر رہی ہے بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ کمکم روئے ہیں جو کی انشینٹ ہسٹری کی پروفیسر ہیں جینیو میں آپ کا بھی سواگت ہے اور ہمارے ساتھ مرد اللہ مکھر جی ہیں آپ موڈن انڈین ہسٹری کی پروفیسر ہیں آپ تینوں کا بہت بہت سواگت ہے ہم چاروں اسٹریہ ہیں اور ہم چاروں اسٹریہ مل کر آج ہم یہ بحث کرنے جا رہے ہیں یا چرچہ کر کے یہ جاننے کو اور دیش کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ دراصل ویدک کال سے لے کر آپ تک اسٹریوں کی بھومی کا بھارتی سماج میں کس طرح کی رہی ہے کیا بدلاؤں کی کوئی صورت کبھی بنی ہے کیا کبھی جس طرح سے بار بار باتی کہی جاتی رہی ہے کہ ویدک کال میں بھارتی مہلاؤں کی ستھی بہت اچھی تھی تو کیا ہم کمکم جی کیونکہ آپ انشینٹ انڈین ہسٹری کی پروفیسر ہیں اس لئے میں آپ کے ساتھ شروعات کرنا چاہوں گی کیا واقعی ویدک کال میں مہلاؤں کی ستھی اتنی اچھی تھی کہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مہلاؤں کے لئے سوان کال تھا یا آج زیادہ بہتر ہے جس کو تھوڑا سہی دھنگ سے دیکھنے کی ضرورت ہے ایک بات ہے کہ جب ہم ویدک یوگ کی چرچہ کرتے ہیں ہمیں یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ویدک یوگ صرف پنجاب اترپشتم کے علاقے میں ویدوں کی رچنا ہوئی تھی اس علاقے میں اس گرند سے ویدک گرندوں سے جانکاری ملتی ہے باقی بھارت برش کے آدھونک علاقوں میں کیا ستھیتی تھی یہ اس گرند کے آدھار پر کہنا مشکل ہے دوسری جو بات ہے جس کا مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اتحاس بھی کچھ سیمت علاقوں تک سیمت تھا وہ پورے دیش کی عورتوں کی ستھیتی کو اس میں نہیں درشایا گیا ہے بلکل دوسری جو بات ہے کہ اگر ہم رگوید جیسے گرند کو لے اور ہم جانتے ہیں کہ رگوید میں ایک ہزار سے ادھک سوک تھی یا کبیتاؤں کی رچنا ہے پراتھنائے ہیں ان میں سے اگر ہم دیکھے کہ مہیلہ رشیو کی دبارہ کتنی رچنا کی گئی ہے ایک ہزار میں سے لگ بگ پندرہ یا بیس رچنا ہے مہیلہوں کی رچنا ہے باقی جو ہے ایک پرسینٹیج دیکھ سکتے ہیں ایک ہزار میں سے اگر پندرہ یا بیس مہیلہوں کی رچنا ہے باقی سارے پورش رشیو کی رچنا ہے تو سامانتہ کی ستھی نہیں تھی یہ جو مہیلہیں تھی یہ ایکسپشنل تھی یہ بیتکرم تھی اور اسی درشتی کون سے ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے اور اگر ہم ویدوں میں دیفتہ اور دیویوں کی ستھان دیکھیں تو دیفتہ پرمک تھے اگنی، اندرہ، سوم کی پوجا کے بہت سارے پراتھنائیں ملتی ہیں دیویوں کی سنکھیا بھی بہت کم ہے اور ان کے لیے پراتھنائیں بھی کم ہے تو اس آدھار پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ویدک کال، اسریوں کے لیے سمہند کال تھا ایسا تھا نہیں کچھ ایکسپشنل مہیلائیں ہر یوگ میں ہوتے ہیں اور ان کے آدھار پر ماننا کی سبھی مہیلاؤں کے لیے عام مہیلاؤں کے لیے وہ سوان یوگ تھا یہ شیئر غلط ہوگی لیکن اسری پردھان ویوستہوں کی اگر ہم بات کریں موسوی ماہم آپ سے اگر ہم کچھ حصوں کی بھی بات کریں جہاں پر اسریوں کو یا چنندہ اسریوں کو ایک طرح سے ایمپورٹنس حاصل تھی مہتو حاصل تھا تو وہ مہتو کی پریڑنا وہ مہتو کہاں سے آیا کیا وہ سوطہ پریڑنا سے وہ مہتو پا رہی تھی یا پھر سماج ان کو واقعی وہ ایمپورٹنس دے رہا تھا کہ اگر آپ ابھی تک پراجین ہی کال میں ہیں تو حالانکہ وہ پروسر کمکمرائک فیلڈ ہے میری نہیں ہے مگر مجھے کم سے کم رگویت میں یہ یاد ہے کہ جب اندر سے پرارتھنا کی جاتی ہے تو دس بیٹے مانگے جاتی ہیں کبھی کسی نے بیٹی نہیں مانگی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ صرف ہم رگویت پر کیوں رک جاتے ہیں پھر ہم اثرویت تک کیوں نہیں آتے جب عورت جو مہلا جو ہے وہ پلوٹ کرنے والوں میں سے ہو جاتی ہے تو جو یہ کہتے ہیں ویدک کال میں بہت اچھا تھا تو وہ چاہے جتنے بھی چھوٹے بھاگ میں ہو یا بڑے بھاگ میں ہو اس میں بھی مجھے تو کبھی یہ نہیں نظر آتا مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسری کے ستھی کے لحاظ سے بھارتی اتحاس کو کال کھنڈوں میں باٹا نہیں جا سکتا ہر ستھی میں ایک ہی جیسی رہی اسری میں کہوں گی لگ بھگ کیونکہ جب تلک رگویت سے لے کر آگے تک جب تلک کوئی دھرم مجھے ایسا نہیں ملائے جس میں عورت یہ مہلا جو ہے پرشوں کے برابر رکھی گئے کوئی دھرم نہیں کسی ایک دھرم کا آپ مجھے نام لگا دیں تو جب بھی دھرم جو ہے وہ سب سے آگے آئے گا مہلا پیچھے جائے گی ہم دھرم کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اندردلہ جی میں آپ سے بھی جانا چاہتی ہوں حالانکہ آپ موڈن انڈین ہسٹری کو زیادہ دیکھتی رہی ہیں پر میں یہ ضرور جانا چاہوں گی کہ اگر ہم ویدک کال سے لے کر موڈن ہسٹری تک آنا چاہیں تو اس کے بیچ میں کئی کال کھنڈ آئے کچھ لوگوں نے کہا کہ ویدک کال میں اسٹریوں کے ستھی اچھی تھی کچھ لوگوں نے کہا کہ بھکتی کال میں اسٹریوں کو برابری کا حق دلانے کے لیے بھی کافی باتیں ہوئیں پر کیا واقعی ان ان وقت میں بھی کچھ چنندہ اسٹریوں ہی آگے بڑھ پائیں جو کم کم نے کہا اور شیرین نے بھی کہا میں براوڈلی اسی کے ساتھ اگری کرتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ محلاؤں کی جو ستھی اس کی جو پہچان یہ سب سماج کے سامنے issues بن کے ہی نہیں آئے کسی بھی دھرم میں نہیں آئے کسی بھی موومنٹ میں نہیں آئے تھوڑا بہت آپ کو بھکتی موومنٹ میں کیونکہ بھکتی موومنٹ کا یہ تھا کہ کسی کو بھی کسی انٹرمیڈیوری کی ضرورت نہیں ہے اور جو اپنے پریم سے آپ بھگوان کو جیت سکتے ہو تو وہاں استری اور پھرش ایک لیول پہ آ جاتے ہیں conceptually speaking اور ہمارے پاس ادھارن بھی ہیں جیسے میرا بھائی کا ادھارن ہے ایسے کچھ انیوشوال تو سینٹس میں بھی انیوشوال مبین ہیں ہمارے پاس بھکتی موومنٹ میں ساؤت میں بھی مل جائیں گے آپ کو نورٹ میں بھی مل جائیں گے ایسے کریکٹرز پر وہ آپ کو پولیٹکس میں بھی مل جائیں گے رضیہ سلطان بھی ہے ایک دوسرے سب سے انہا سنس بہت چکڑا میڈیویل پیرید بانا جاتا ہے سلطانیت کا اس میں بھی آپ کی ایک پوری سلطان رہی ایک عورت تو چاہے آپ ہندو کوٹ ان کوٹ میں دیکھئے اسلامی کو اس میں دیکھئے دوسرے سٹرکٹرز میں دیکھئے ایک سپشنل ومن جو بریک کرتی ہیں کہہ رہی ہیں ہر یوگ میں ہر کالکھنڈ میں کچھ ایک سپشنل ومن رہی لیکن پولانے اتحاس میں مہلاؤں کا عدھکار یا مہلاؤں کا سمان کیوں نہیں مددہ بن پایا نہیں بکوز وہ سوسائیٹی کا جو سٹرکچر ہے جس طرح کا آپ کا پورا ہے کہیں بھی دنیا میں آپ دیکھ لیجیے ومن اشیوز دنیا بھر میں یہ چیز سامنے آنے چروہ ہوتے پرنچ ریولوشن اور اس کے بات کتی اچھی ہوئی لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں جو چنندہ مہلائیں آگے آئیں آپ نے ویدک کال سے لے اور بھکتی کال اور اس کے بات تک کی مہلاؤں کی بات کی جو چنندہ مہلائیں آئیں کسی بھی طریقے سے اپنے کو صدق کر پائیں سماج میں اپنا اس تھان بنا پائیں وہ دوسری مہلاؤں کے لئے راستہ کیوں نہیں آسان کر پائیں وہ دوسری مہلاؤں کے لئے مثال کیوں نہیں بن پائیں یہ کچھ انگش تک مثال بن بھی پائیں تھے وشیش کر اگر ہم دھارم جو گتی بدھی تھی ان کو دیکھیں جیسے باؤد دھرم یا جین دھرم میں ہم دیکھ پاتے ہیں اور باقی جو سنگسار چھوڑ کے جانے والے جو سمتردائی تھے ان میں ہم دیکھ پاتے کچھ جیسے آپ نے کہ پرنچ ریولیوشن کے سمیے سے دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ہم دیکھ سکتے کئی پرکار ہے کئی کرم ہے کئی چرن ہے اس کے پہلے اگر ہم مہیلاؤ کو دیکھے یا پوروشوں کو بھی دیکھے ایسا نہیں ہے کہ سبھی پوروشوں کی ستھیتی سمان تھی ان میں بھی ہم بھی بھی دیکھ سکتے ہیں آرثی آدھار پر ساماج آدھار پر بھرکی آدھار پر بھرکی آدھار پر بھرکی بھرکی سکتے ہیں تو یہ مہیلاؤں کے لیے بھی ہے پوروشوں کے لیے بھی ہے اور ہمیں یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یہ کمپیرسن یہ تولنا ہمیں کرنا ہے کہ ایسی ستھی نہیں ہے کہ سبھی پوروشوں کی ستھی سمان تھی بیدک یوگ میں چاہیے کہ سبھی پوروشوں کی ستھی سمان نہیں تھی تو سبھی مہیلاؤں کی ستھی سمان نہیں تھی اس لئے یہ مدہ کیا ہم اس کو کم کر کے دیکھیں نہیں اس کو ریز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک تو ہے کی جو ہم inequalities کی چرچہ کرے اور ہسٹری کانگرس میں چرچہ الگ سے ایک سیشن میں ہو رہا ہے سیکش ایک بڑی بات ہے جس کو ہم ہمیں سمجھ چاہیے لیکن اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ الگ سندر میں کس طرح اس کا پرکاش ہوتا ہے ایک اور سوال ہے شیرین جی وہ یہ کی وقت کے حساب سے الگ جو کلچر رہے چاہے وہ اسلام رہا چاہے وہ بہت رہا یا چاہے اور دوسری کلچر رہے ان دھرموں کا کوئی پربھاؤ دیکھنے کو ملا محلاؤں کی ستیت پر کیونکہ بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں جیسا کہ بہت دھرم میں مانا جاتا ہے کہ ان کو کچھ آزادی کچھ مہتو ملا اسلام کے بارے میں بھی ایسے ہی مانت آئی ہیں لیکن کیا واقعی دھرم کا اثر رہا سماجوں پر اگر آپ میں پہلی بات میں کمکم سے اس دوسری بات یہ کہ اگر آپ بدھر میں بھی کہیں تو مجھے یہ معلوم ہے کہ بھکشنی چاہے جتنی سینئر کیوں نہ ہو اگر کوئی جونئر بھکشو بھی اس کے سامنے آجائے تو اسے اس کی بات ماننی پڑتی تھی جبکہ ایڈمیشن کا ٹائم ہوتا تو بھکشنی اور بھکشو میں کبھی برابری نہیں بنائی گئی اسے تو آپ چھوڑ دیجئے میں اپنے پیریٹ پر آتی ہوں جس پر مجھے کچھ معلوم ہے یہ بھی کہنا مشکل ہے دیکھئے ہری یگ میں شاید یہ رہا ہے کہ جو کام کرنے والی عورت ہیں جو غریبوں کی عورت ہیں ان کو ہمیشہ آزادی رہی تھوڑی بہت اور کیونکہ وہ آرثک اس میں ان کا ایک بھاگ دام تھا اس لیے ان کی پوزیشن تھوڑی بہتر رہتی تھی آگر آگے آپ دیکھیں تو جس وقت ابھی مردولہ مکر جی نے رضیہ سلطان کا نام لیا تو رضیہ سلطان کے لیے سب سے سندر کہ میرے بعد میری بیٹی بنے گی اور ان کے کسی نوبل نے اس کے اوپر انگلینی اٹھائی رضیہ سلطان سلطان بنی کئی سال تک رہی اور اس کے بعد چار سال کے اندر اندر آپس میں نوبلیٹی کے جھگڑے کی وجہ سے انہیں ہارنا پڑا تو یہ کہہ دینا میں اس پر ایک چھوٹی سی بات یہ کہہ دوں کہ میں ایک مورڈن ہسٹورین کو آدھون ایک کال کے لکھنے والے کو لکھا ہے کہ کیا زمانہ تھا کہ مولوی بھی چپچاپ سنتے رہے کہ ایک عورت کو بنا دیا جائے اور چون تک نہیں کی تو میرے خیال میں وہ مولوی زیادہ پروگرسیو تھے جبکہ آج کے اتحاس کار ہیں لیکن میں اس پات میں آپ کے ساتھ ایک بھی کہوں گی کہ دیکھئے عورتیں کس ورک کی ہیں اس سے بہت ورک پڑتا ہے ایک شیخ احمد سرہندی صاحب ہوا کرتے تھے اکبر کے زمانے میں بہت مولوی تھے انہی نے کہا دھرم کی میں آباد پر آ رہی ہوں بہت بڑے مولوی ہیں اس لئے ان کی بات بتا رہی ہوں کہ قرآن میں ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیوں کی طرح ہیں انہیں اس طرح سے till as you will اس طرح سے جو تو بوجھ اس طرح سے تمہارا دل چاہے پھر انہی نے کہا ہمیں بھگوان کا بہت آبھاری ہونے چاہیے یہ شیخ احمد سر ہندی صاحب نے کہا تھا میں نام کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں اور خود ان کے مکتوبات رمبانی میں ہیں کسی اور نے ان کے بارے میں نہیں کہا انہی نے خود لکھ دوسری بات انہی نے یہ کہی بھگوان کا آبھاری مردوں کو اس لیے ہونا چاہیے کہ انہی نے عورتوں کو بنایا اور ان کو ساری سندرتہ دی تاکہ ہم انہیں انجوائے کر سکیں اور وہ اتنا بڑا دانی ہے کہ اس نے ہمیں ایک وقت میں چار بیویاں رکھنے کی اجازت دی اور بے گنتی کنکوبائن بھی رکھنے کی اجازت دی لیکن یہ کیا ایشور یہ کیا یہ تو میں نہیں جانتی لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وارشت قرآن میں یہ ہے مجھے نہیں معلوم میں قرآن کوئی اتھارٹی نہیں ہوں لیکن شیخ احمد سر ہندی یہ کہتے ہیں اور پھر انہی نے کہ اس سے زیادہ اچھی بات یہ کی کہ ڈائی وارس اور ان کا عورتیں بلکل ایسی ہوتی کہ ان کی آواز باہر نہ جانے پائے وہ بے اقل ہوتی ہیں لیکن شیرین جی کیا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک مولوی کا اپنا وچار بھی ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام میں قرآن میں یہی سکشہ ہو یہ ہو سکتا ہے کہ مولوی کا اپنا وچار ہو جس کو اس وقت کے لحاظ سے زیادہ صحیح سمجھا گیا ہو کیونکہ اس میں سارے پروشوں کو اپنا حد دکھتا ہو دیکھیں ایسا ہے کہ انہیں نے قرآن کی آیتیں سائٹ کی ہیں کم سے کم till as you will انہیں آیت کے ساتھ دیا ہے اور یہ بھی کہ چار شادیاں کی جا سکتی ہیں یہ بھی قرآن میں موجود ہے تو اس کو تو آپ نہیں کہیں سے دینا کر سکتی اور بات تو اس کو سب مان بھی نہیں رہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہی اور مگر اس کے فوراً بعد یہ فرما دیا کہ لیکن یہ سب باتیں پیسے والوں کی عورتوں کے لیے ہیں غریب عورتوں کو نہ اندر رہنے کی ضرورت ہے نہ ان کو آواز تک کو ان کے پردہ کرنے کی ضرورت ہے ان کا تو کام یہ ہے کہ وہ مزدور کریں دوسروں کے گھروں میں بھی جا کے کام کریں ان کے اوپر یہ کوئی پابند نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے ایک راجنت دیا اور ایک سماج کی سوچ کا ادھار دیا لیکن پیرامیٹر اور کیا کیا ہوں جس کے آدھار پر ہم یہ مانے کہ دراصل عورت کو ایمپورٹنس ملی یا نہیں ملی ایک بریک کے بات اس پر چرچہ کریں بریک پر جانے پہلے مردول جی ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ عورت کی ستھتی بھارت سماج میں کیسے رہے انشینٹ سے لے میڈیویل تک کی بھی بات کی لیکن میں بار بار انشینٹ اور میڈیویل اور اس کے بیچ میں آتی رہوں گی ایک جب عورت کے ایمپورٹنس کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم کن کن پیرامیٹرز کو لے چلتے ہیں یہ بہت ایمپورٹنس ہے آپ سب نے کہ الگ الگ ورگ کے لئے الگ الگ پیمانے تھے مگر اگر ہم دیکھیں تو محلہ کی ستھیتی کے لئے کون کون سے پیرامیٹرز تب بنائے گئے تھے اور کیا وہ آج کے پیرامیٹرز سے کچھ الگ پیرامیٹرز سے یہ جج کر سکتے ہیں کہ محلہ کی ستھی کیسی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں بیسک ہیں ایک تو ایشو ہے ہی کہ اپنے فیصلے کرنے کا کتنا حق تھا انڈیپینڈنس کتنی تھی ان کی فیملی کے اندر بار سماج پی اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرنا بچے کتنا ہونے کھرچہ کیسے ہوتا ہے کیریئر پوسیبل ہے گھر سے باہر جانا لاؤ یہ فیصلے کون کر رہا ہے تو کس حد تک محلاؤں کے ہاتھ میں یہ decision making power کب آتی ہے یہ بہت important issue ہے پھر ان کا role economy میں یہ بہت important ہے کہ productive role جو ہے کہاں کہاں جو ہے محلائیں جو ہے productive process میں چاہے وہ نیچیت کا طبقہ ہو تو کھت مزدور ہیں یا کسان ہیں جو عورتیں جن کے فیملی وہ کتنا آٹیزن ہیں ویور ہیں سپینر ہیں اور دوسرے پیمانے پی بھی چاہے وہ دھرم کا چاہے بھی ان کا کتنا role ہے economy میں وہ بہت crucial ہے تو اور تیسری چیز جو مجھے لگتا ہے جو ضروری ہم کو دیکھ نا کے لئے ہے کہ equality کا issue ہے جنڈر کی جب ہم بات کرتے ہے تو یہ crucial issue ہے کہ کبھی ویکتی سوطنترط ملاؤوں کی استثیتی کا پیمانہ رہی ہے بہاتی سمجھ میں میں کہوں گی کہ ہم نے پہلے کہا کہ اگر ہم براڈ لیول پہ بات کریں تو اس کو ہمیں 19th century سے ہی بات شروع کرنی پڑے گی اس سے پہلے ویکتی بات مطلب نہیں تھا کسی پیمانے پہ نہیں کوئی exceptional cases کو آپ چھوڑ دیں تو چاہیے نہیں چاہیے جو غلط پرتھائیں بن گئی تھی وہ abolish کرنی یہ as social issues as social questions public کے سامنے آنا ان کا debate ہونا پریس میں ڈیبیت ہونا اس پہ laws پاس ہونا یہ سب 19th century کے پہلے ہم کو نہیں ملتا تو تھوس بات اس طرح کی ہمیں جو کرنی پڑے پھر وہاں کیا کیا موویمنٹ ہوتے ہیں وہاں کئی کچھ ہوتا ہے کم کم میم جس سوال کو میں مردلہ جی سے پوچھا تھا میں آپ سے پھر سے پوچھنا چاہوں گی جب ہم محلاؤں کی ستی کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کہا چنندہ محلائیں تھیں جو آگے بڑھیں لیکن اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر سماج میں انشین کال میں بھی کوئی ایسا ادھارن نہیں دیکھنے کو ملتا ہے جس سے ہم کہہ سکیں پر ورگ کا اثر تھا الگ ورگ کی محلاؤں کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا رہا ہے پر ان الگ الگ ورگ کو اگر ہم سماہت کر دیں اور پورے سماج کو دیکھیں تو کیا ایک محلہ کو سوطنترطہ پروک اپنے فیصلے لینے کا حق تھا اور کیا ہم اسے پیرامیٹر مان سکتے ہیں محلاؤں کی ستھیتی کا اس سماج میں یہاں بھی آپ الگ الگ ورگ میں الگ الگ پر پرکار کی ستھی دیکھ پائیں گے جیسے کی شیدین جی کہ رہی تھی کہ نم نوبر کے جو محلائیں تھی وہ اپنے روٹی روزکار کے لیے باہر جاتے تھے ایک طلب سے ہم دیکھ سکتے کہ یہ ایک حق بھی تھا لیکن یہ ضروری بھی بھی تھا نیسیسیٹی بھی جاتی تھی جیسے کہ پرجنن کے بارے میں محلائوں کو اپنے نرنے لینے کی کم سے کم اگر ہم سیدھان شاستر کے گرانت دیکھیں تو اس میں کم سے کم یہ سپشت ہو جاتا ہے کہ محلائوں اپنے آپ سے پرجنن کے بارے میں نرنے نہیں لے سکتی تھی یہ کتنی دور تک باسطف میں لاغو تھا یا نہیں یہ کہنا مشکل ہے سمبھف ہے کہ دیش کے الگ جگہوں میں الگ پرکار کے لوکل کاسٹمز تھے ریتھی ریواز تھے اس میں الگ پرکار کی سواتنطرطہ ضرور ہو سکتی تھی جیسے جنہیں ہم آدی باسی کہتے ہیں ان میں ریتھی ریواز پرچلت ہو سکتی تھی اب ہی بھی ہے یہ الگ پرکار کی ستھی ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن کسی بھی حق کے لیے آندولن کے پرمان میرے خیال میں آدھون کیوں کے پہلے ڈھونٹ نکالنا مشکل ہے اور یہ صرف بھارت کے لیے نہیں جیادہ تردیشوں بھی آپ دیکھ سکتے کہ وہ ہی ستھی تھی اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم محلاؤں کے حق عدھکار سوطنترطہ فیصلے لینے کی آزادی ان سب کی بات کریں تو ہمیں فرنچ ریولوشن کے آگے دیکھنا چاہیے اس سے پہلے نہیں دیکھنا چاہیے کیوں ہاں میں کافی حد تک آپ سے بلکہ پوری طرح سے آپ سے کرتی ہوں اگری کرتی ہوں لیکن میں ایک بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر زمانے میں کوئی ایسا وہ نہ رہا ہو کہ عورتوں کی بارے میں نہیں سوچا گیا مجھے اتحاس میں سب سے پہلی اگزامپل اکبر کی ملتی امپرر اکبر کی ملتی امپرر اکبر نے بہت صفائی کے ساتھ یہ کہا پھلکل جون کے اپنے اس میں ہیں کہ مسلمانوں کو دیکھئے کہتے ہیں کہ عورت کمزور ورک کی ہے کمزور ہے اور پروش زیادہ وہ ہیں تو پھر حصہ بجائے دگنا ملنے کے اگر وہ کمزور ہے نربل ہے تو اسے آدھا کیوں دیا جاتا ہے یہ لوجک کو نہیں بتا سکتے مجھے اور ان ہندوؤں کو دیکھئے پروش زیادہ بڑی چیز ہے مہیلہ کم ہے لیکن پروش کو اپنی مکش پانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی استری ستی ہو اس کے لئے اس سے پہلے نہیں ہوگا تو ستی اپنے مکش کے لئے تو وہ نربھر ہیں اپنے پتنی پر لیکن اپنے کو اس سے اوچا کہتے ہیں یہ تو ان کی زبانی بات چیت تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اس زمانے ہوئی اس کے پرمان ہیں اس میں اکبر نامے میں اکبر کی ہیپی پہلے بات چیت جنہی نے کم سے کم ستی پر روک لگانے کی کوشش کی جب موٹا راجہ کی بیٹین نے بلایا اور بتلایا اور وہ بہت سمجھداری کے ساتھ کی انہی نے کہا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ شاید اس وقت یہ تو نہیں تھا کہ وہ ایک آردر ایشو کر دیں جو پورا ہو جائے تو انہی نے کہا کہ ایسا ہے کہ ستی جو آردر چاہے بہیلہ چاہے بہی کر سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلی مرتبہ میں اس سے پوچھ لیا جائے اس سے پہلے پوچھ وہ آئے گی اور اکیلے بتلائے گی گورنر کے سامنے اس کے گھر والی عورتوں کے سامنے اور پھر اسے یہ بتایا جائے گا کہ اگر تم ستی نہیں کرو گی تو تمہاری جتنی مینٹیننس ہے جس لیول پر وہ مل رہی تھی اتنی ہی تمہیں اب بھی ملتی رہے گی نہیں لیکن یہ صرف اکبر کے کال میں رہا یا پوتنوں یا شہتریوں میں ہوتی تھی اور بڑے لوگوں میں ہوتی تھی تو اس کو یہ تو نہ کہ پوری سماج کے ساتھ کیا ہوا لیکن یہ ہوا اور اس کی کئی اگزامپل ہیں کہ عورتوں سے یہ پوچھا گیا اور ان کو دو مرتبہ تیسری مرتبہ جب انہیں نے کہا کہ ہم محلہ کو عدکار ملا کیا وہ محلہ اپنے جیون کے فیصلے اس کے بعد اپنے طریقے سے لیتی رہی کیا محلہ دوسری شادی کرنے کے لئے آزاد رہی دوسری شادی کے لئے تو اکبر کا باقاعدہ آرڈر ہے کہ ہندووں میں ویڈو ری میریج کی پرمیشن میں دے رہا ہوں کتنا پورا کیا جا سکا یہ مجھے نہیں معلوم لیکن ویڈو ری میریج کے لئے دوسرے انہی نے ایک رول بنایا جو پکا تھا کہ کبھی ینگ لڑکیوں کی شادی میریج کے لئے ایج تیک کی جائے جو پیوریٹی سے پہلے کی نہیں ہوگی اور اس کے لئے باقاعدہ آفیسر سپوائنٹ کی گئے کہ یہ دیکھیں کہ میریج اس سے کم ایج پر نہیں کی جائے لیکن یہ بھارت کے کس حصے تک لاغو تھا کیا یہ پورے بھارت میں لاغو تھا اور امپائر میں تھا وہ اکبر کے زمانے میں جتنی بھی بڑی ہو یہ میں مہماننے تیاروں کے سنٹر میں اس کو زیادہ اچھی طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے جتنا آپ آگے بڑھیں تو پورے آج جو بتا رہی اس سے تو یہ لگ رہا ہے جیسے جو باتیں انیسویں شدی میں یا آزادی کے آندولن کے دوران راجہ رام مہن رائے کے دوران جو بار مطلب جب کوئی اتحاسکار آپ سے بات کرتا ہے تو بغیر فیکٹ کے جو باقاعدہ پروون نہیں کہتا اکبر شیرین نے بتایا یہ کنونس کرنے کے لئے لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے صرف مہلا وں کے بارے میں نہیں ان کا پورا جو پرسپیکٹیو تھا اسے آج ہم ایک modernist perspective کہتے ہیں اور ابھی جو ریسرچ ہو رہی ہے کہ ہندوستان جیسے دیش میں بھی کیا جیسے late medieval Europe میں اس کو اب early modern بھی کہتے ہیں انڈیجنس society سے بھی کیا modernist ideas نکل رہے تھے تو ایک جو ان کا سلہ کل والا جو idea ہے وہ بھی تو ایک بہت modernist idea ہے تو ایسے ان کے کئی ideas تھے اور مہیلاؤں کے بارے میں جیسے شیدن نے بستار میں بتایا تو یہ چیزیں اب سامنے research کے تھروں آ رہی ہیں اور اس کو میں لنک کرنا چاہوں گی راجہ رام Mohan Roy کے ساتھ جو راجہ رام Mohan Roy پہ بھی جو ریسرچ آئے لیٹس جو ریسرچ ہے اور آج کی نہیں پچھلے 20-25 سال پہلے کی اس پہ یہ دکھایا گیا ہے کہ راجہ رام Mohan Roy کے modern ideas ان کے انگریزی سیکھنے کے پہلے ہی آئے تھے اور ان کے جو پرشن میں جو ورک ہیں اس میں ان کے سب سے راڈکل آئیڈی جو مطلب جو مہلاؤں کے اس تھی میں بدلاؤں کی شروعات مغل کال سے شروع ہو چکی تھی ہم اس پر چرچہ کریں گے کہ راستے کہاں سے بدلے اور بدل کر کہاں تک پہنچے ہیں اب تک ایک برک کے بعد تو ہم میڈیویل انڈین ہسٹری کی بات کر رہے تھے اور جیسا کی شرین میہم نے بتایا کہ دراصل مہلاؤں کے ستھی میں بدلاؤں کی شروعات مغل کال سے شروع ہو گئی تھی اور اس میں اکبر کو اس کا جنک مانا جا سکتا ہے کیا ہم کمکم میہم یہاں سے مانیں کہ مغل کال سے مہلاؤں کی بدلنی شروع ہوئی اور اب انیسویں سدھی کے بعد یعنی جب فرنچ ریولوشن آیا انڈسٹری ریولوشن آیا ورڈ 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 آیا اس کے بعد اس میں ایک مطلب سٹرکشر بدلاؤ آئے کچھ حد تک شہد ہم کہہ سکتے کچھ سٹرکچر چینجز آ رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ میں ایک دو باتیں پردھیان دینے چاہوں گی ایک ہے کہ اگر ہم اس کو ایک یونیفارم پرگتی کے روپ میں دیکھے تو اس میں کچھ سمسیاں ہیں اور ایک بات جو مجھے لگتا ہے آدھونک یوگ اور ہم 21 صدی میں بیٹھ کر بات کرے ہمارے سامنے جو پرمک چناؤتی ہے یہ ہے سیکس سدی میں جا کر اور بھی ایک سمسیا کی روپ میں سامنے آرہے ہیں اور اگر ہم جنڈر کی بات کرے اور مہلاو کی ستھی کے بات کرے وہ ایک بہت ہی فانڈیمنٹل پروبلم ہمارے سامنے ہے تو جہاں کچھ چینجز ضرور آئی ہیں کچھ بدلاؤ ضرور آئی ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ سامنے سامنے بھائیں تو مہلاو کی ستھی آج بھی نہیں اچھی ہے بلکہ اگر ہم سیکس ریشو کی درشتی کو دیکھیں تو پہلی کی تولہ میں آج کی ستھی کافی خراب ہے تو یہ کیوں ہے اس کو سمجھ نے کی ضرورت بھی ہے اور اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہم مہلاو کی ستھی کو کیول جنڈر ایکوالیٹی کے پہمانے پر دیکھیں یا اور جو دوسرے ادھکار حال کے دنوں میں ملے انیس سدھی کے بعد سے لے اب تک اور خاص طور سے جو فرنچ ریولیویشن کا اثر ہمارے بھارتی آزادی کے اندولن پر پڑا اور اس کا اثر ہمارے سمویدھان میں جو بھارتی مہلاو کو برابری کا حق دیا گیا اس میں پریلکشت ہوا میں آپ سے بلکل اس کے اوپر سہمت ہوں کہ صرف جنڈر ریشو انڈیکس نہیں منایا جا سکتا اور چیزوں کے بھی اور نیشنل مومنٹ کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نیشنل مومنٹ نے جو چیزیں لیں ان میں ایک چیز تھی ریزن اور اسی لیے 1956 میں جب ہندو کوٹ بل پاس ہوا تو پندیت نے ارور کوئی وہ افورٹ کم سے کم عورتوں کو کچھ ادھیکار تو مل جائیں جو مل بھی گئے اور اس کے بعد دوسرے آگے بدلتے رہے اور اگلے جو امنمنٹ سے زیادہ ملتے رہے وہ صرف اس لیے تھا کہ دھرم میں کچھ ہمیں انہیں ادھیکار دینا ہے تو جب آپ دھرم سے الگ ہو کے آئے اور آپ نے کہا کہ نئی ادھیکار دینا ہے تب آپ دے پائے تو ریزن پہلی چیز ہوتی آپ کو لاجک سے چلنا ہے اس انتفشوات سے نہیں چلنا ہے جس سے چل کے کسی کو اس میں تو پھر آپ کو نہ شیدول کاس کو مل سکتا ہے لیکن سمیدھان نے ادھیکار تو دیئے مگر ادھیکاروں کا استعمال تب شروع ہوا جب ٹیکنالوجی نے مانتے کہ نیا بیچار آیا کیونکہ نیا بیچار پہلے آتے کئی باری ایک سنچری دو سنچری کا لاغ ہوتا ہے ان کے امپلیمنٹیشن میں یہ ہسٹری کا دور ایسا ہی ہوتا ہے جب نئے آئیڈیاز جب آتے ہم اس کو ریکنائز کرتے ہے ان کا significance کیا ہے تو جیسے اکبر کے بارے ہم بات کر رہے تھے تو ایک جرمن ہیسٹورین ہے بہت رویل نون روتھرمنٹ جو نے انڈیا پہ بہت لکھا ہے انہوں نے یہ پوائنٹ آوٹ کیا کہ اکبر کے یوگ میں اکبر جو تھے ریزن ریشنالیٹی سیکیولر ریلیجیز پرنسپل کی بات رہے تھے اور اس وقت یورپ میں انکوزیشن چل رہا تھا جو کی موسٹ باکوارڈ کائی وہ تھا اور اس پہ یہ دکھانے کی کوشش کریے کہ کہ کہی بھی جب ایسے آئیڈیاز آتے ہیں ہم ان کو ٹیکرگنائز کرنا ضروری ہے تو جہاں تک ناشرل مومنٹ کا سوال میں اس پہ یہ امپسائز کرنا چاہوں گی کہ پہلے سوشل ریформ مومنٹ جو رام موہن رو اکا میں پہلے بھی نام لیا جو پورے 19th سنچری میں ترہ ترہ کے فارم سارے انڈیا میں پہلا دوسری کمیونٹیز میں بھی پہلا صرف ہندو وں میں نہیں یہ الگ کمیونٹیز میں بھی گیا اور دوسرا جو پہلی پریزیڈنٹ تھی انڈیا ناشنل کانگریز کی 1917 میں یہ بہت بڑی چیز تھی 1925 میں سرودنی نائیڈو پریزیڈنٹ بن جاتی ہیں پر صرف ایسی مہلاؤں تو میں کئی منشن کر سکتی جو ایسی بہت سارے ہیں پر ایسی چیز یہ تھی کہ مہلاؤں نے ہزاروں کی تیداد میں اور لاکھوں کی تیداد میں سو تن تتا سا گرام میں حصہ لیا سڑکوں پہ آئی میٹنگ اٹینڈ کری جیل گئی دھر نے کیے کوئی ایسا کام انہوں نے چھوڑا نہیں ٹریڈ یونین بنائے گانڈی جی نے ایک بات کہی تھی بہت ضروری انہوں نے مردل کا اندولن چل رہا تھا دیش کے سامنے ایک بڑا کاؤز تھا اس بڑے کاؤز کے لئے لوگوں نے بھی اپنی مہلاؤں کو انکریج کیا کہ وہ باہر جائیں اور بدلاؤ کا ایک حصے دار بنیں مگر اس کے بات کیا ہوا کیوں وہ واپس رسوئی کی طرف لوٹ گئی رسوئی میں جب تک خود مہلاؤں کی وچار دار نہ بدلے اور وہ وچار دار بدلنا بہت ضروری ہے اگر آج بھی ہمارے لئے پتی پرمیشور ہے خدا مجازی ہے تو پھر آپ کی وچار دار نہیں بدل سکتی تو جن وچار دار دار کی بدلنے کی بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو بلائن فیت سے ہٹ کے ریزن میں آنا پڑے گا ریشن میں آنا پڑے گا آپ دونوں چیزوں کو ساتھ نہیں چلا سکتے یہ اکبر کی اپنی بھی سوچ تھی اور اسی لئے اس نے سارے دھرموں کو نگیٹ کیا تھا یہ کہا تھا کہ سب کو وہ ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ جو ریزن اور ریشن لیٹی کو بھی اتنا ہی ادھ کار ہے جتنا کسی اور دھرم والے کا ہے تو جب تلک آپ ریشن لیٹی پر نہیں آئیں گے پتی پرمیشور رہے گا اس کے پیر چھوے جائیں گے اس کے بغیر آپ نرک میں جائیں گے تب تک کچھ نہیں گے گے اور بریک کے بعد لوٹ یں مہیلاؤں کے ان کو لے کر آگے بڑھ پا رہے ہیں مجھے جو لگتا ہے ترک میں مہیلاؤں اور پوروش دونوں کو ہی شامل ہونا ہے کیونکہ ہم اب تک مردوں کے سوچ بدلنے کے بارے میں اتنا نہیں سوچا ہے جو لوگ مہیلہ اندولن میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں کام کرتے ہیں وہ عام طور سے مہیلاؤں کے سوچ بدلنے پر جو دیتے ہے لیکن جب تک ہم پوروش وں سوچ مہیلاؤں مہیلاؤں تو اگر اس پرکار کی سوچ کو ہم بڑھاوہ دے سکتے ہے اس کو پھیلا سکتے ہیں تو یہ ایک پرکار ہے جس کی مہیلاؤں سے ہم کچھ بدلاؤں دا سکتے ہیں لیکن آج کی جو ستھتی ہے وہ کبھی کبھی لگتا ہے بہت ہی خطرناک ستھتی ہے حالان بیس سالوں کے دوران مہیلاؤں کی ستھتی میں کافی سدھار آیا اور جب سے کمیونیکیشن کا ایک طرح سے وستار ہوا ہے جب سے کانٹرسیپٹلز کا وستار ہوا ہے جب سے ٹیکنالوجی ہمارے دیش میں آئی ہے سماج میں آئی ہے تب سے کیا مہیلائیں اس کا استعمال کر کے پوروشوں کی سوچ کو بدلنے میں کچھ حد تک کامیاب ہوئی ہے یا پوروشوں سے آگی جاتی ہوئی دکھ رہی ہیں ایکچلی یہاں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کونسی مہیلہ کے بات کر رہے ہیں کیونکہ جہاں تک کانٹرسیپٹلز کی بات ہے ہم نے اب ہی دیکھا ہے بیہار میں سٹریلائزیشن پروگرام کی کیا نتیجہ ہوا ہے تک 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 گر میں تو اس طرح کی گھٹنائیں بھی ابھی ہو رہی ہیں جو ہمیں امید نہیں تھی کہ 21 سدی میں کہیں بھی ہو گئی ہے اس پرکار کی جو گھٹنائیں ہے تو کئی چیزوں پر ہمیں وچار کرنا ہے کی کس طرح سے ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے اور ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز جو نیوٹرل ہے لیکن کن کے ہاتھوں میں ٹیکنالوجی ہے کس لیے پریغ کر رہے ہیں کس اندر میں ٹیکنالوجی کی پریغ ہو رہا ہے وہ دیکھنا بھی ضروری ہے تو اگر ہوسول ٹیکنالوجی لیکن ایک موقع تو دیا ہے جو پہلے یہ کہا کیوں پریغ اپنے ادھیکار چھوڑیں گے تو ہمیں یہ نہیں بھول نا کسی کو آپ دیکھ رہی ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گی میں اگری کرتی ہوں شیدین سے اور کمکم سے بھی کمکم نے کہا مردوں کا بھی جو مائنڈ سیٹ اس کو بدلنے کی بہت ضروری ہے دیکھ ہر ایک چیز جو چینج آتا ہے وہ کنٹینووس لی سٹرگل کے تھو نہیں ہر ماریج میں ہے آپ یہ تو نہیں کہ سٹرگل کر کے چاہتے ہیں یا ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ہر ماریج کوئی ٹوٹے نہیں کیوں solution آپ کو ایسا ہی نکالنا پڑے گا کی مائنڈ سیٹ بدلے عورتوں کا بھی بدلے اور آدمیوں کا بھی بدلے نہیں آپ نے کہا کیا وہ ضرورت ہے یا مہلاؤں کو خود اپنی آزادی مہلاؤ اور پرشوں کو دونوں ساتھ مل کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کبھی تالی ایک خاصے نہیں بچتی جب تک آپ دوسروں کو پرسویٹ کر کے اپنے ساتھ نہیں لائیں گے تو آپ کیا چیز حاصل کر لیں اگر مہلاؤں کو اپنی کوئی چیز پرابت کرنا ہے تو پھر پرشوں کے سوچنے کا طریقہ انہی کو بدل گا ان کو اپنے ساتھ لائکے لڑائی کرنا پڑ گیا تو آپ یہ مت کہیے کہ یہ دو ایسے ڈویزن ہیں جو الگ میں جو کہنا چاہ رہی ہوں کہ سب پروش وہ مہلاؤں کے ادھکاروں کے اگینس نہیں ہیں اور یہ بھی کہنا غلط ہے کہ ہمیشہ مہلاؤں نے خود اپنے آپ اپنے لیے سب کچھ پرابت کیا ہے شروع میں انہیں نہیں تھی جو زیادہ پڑے لکھ کے تے جن پر آ چکے تھے وہ وہ تھے جن ہی نے یہ سوچا اور پھر سب سے پہلے اس بات پر زور دیا کہ ایڈوکیشن ہونی چاہیے تاکہ عورتیں اپنے لیے آپ سوچ سکیں جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے سم میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں شکشہ کے مادھیم سے ہو یا میڈیا کے مادھیم سے ہو لوگوں کی سوچ بدلنی کی کوشش کرنی چاہیے کوئی مہا پرش کی آبشکتہ نہیں ہے عام عورت عام آدمی ملکر ہی بدلاؤ لا سکتے ہیں تو اس کی لیے پریاست کرنی ہے اور کچھ انگش تک اپنے جو ٹکنالوجی کی بات کی ہے اگر ٹکنالوجی کو صحیح دھنگ سے استعمال کی جائے تو شاید کچھ آشک کی ریکہ دیکھا جا سکتا ہے سماج میں پرگتی شیل سوچ حال کے دنوں میں بڑھی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پرش جتنی تیزی سے مہلائیں آگے بڑھ رہی ہیں جتنی تیزی سے مہلائیں اپنے حق کے استعمال کر رہی ہیں اتنی تیزی سے پرش کی سوچ میں بدلاؤ نہیں آرہا ہے اور اس وجہ سے سماج میں ایک کانٹرڈکشن بھی پیدا ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تو مہلائوں کو اپنے آدھکار آپ نے جیسے کہا کہ پرش اور مہلہ مل کے ہی اس سماج کو بہتر بنا سکتے ہیں تو ان کے لئے کیسے کنونس کرنے کی ضرورت ہے مطلب آج کوئی مہلہ اگر اتحاس کو مہلاؤں کے پکش میں کرنے کے لئے ایک نیا پنہ جوڑنا چاہتی ہے تو وہ کیا کرے کیسے کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے اتحاس کے ادھارن ہمارے پاس ہے ہی اس تو اتحاس کے پاس آپ جائیں گے یہ دکھانے کے لئے کہ انٹرنزکلی اور مہلاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے جو exceptional مہلائیں ہیں ان کے اگزامپل ہمیں یہ دکھاتے کہ جہاں موقع ملتا ہے تو وہ ایمپریر بھی بن سکتی ہے وہ آرٹیسٹ بھی بن سکتی کچھ بھی بن سکتی ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو مہلائیں نہیں کر سکتی ہے تو یہ آرگومنٹ ہسٹری سے آپ کو بہت سارے مل جائیں لیکن موقع کم تھے آج موقع زیادہ ہے موقع بدلا ہوئا ہے اس لئے یہ آرگومنٹ کہ یہ پروفیشن یا یہ کام مہلائیں نہیں کر سکتی یا کسی بھی پروفیشن کے اندر مہلائیں اتنا ہی اچھا یا مردوں سے زیادہ اچھا نہیں کر سکتی جو گلاس سیلنگ والی ایک بات ہے کیونکہ جب روز کی باتیں ہم کرتے ہیں تو یہ چیز ایمپورٹنٹ آتی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے سیکٹرز کے بدلاؤ سے کیا ہم بھارتی سماج کے بڑے بدلاؤ کی کلپنا کر سکتے ہیں جہاں آج بھی مہلائیں اتنی سرکشت نہیں ہیں آج بھی مہلائوں کے ساتھ بلات کار کی گھٹ میں ہر پچیس میں چھبیس میں منٹ پہ رہی ہے آج بھی مہلائوں کی سرکشت ایک بڑا مددہ بنا ہوا ہے دیش میں ڈاوری سے آج بھی مہلائیں مر رہی ہیں ایسی اس ستھی میں چھوٹے چھوٹے سیکٹر میں بدلاؤ کر کی کسی بڑے بدلاؤ کی کلپنا کر سکتے ہیں مگر ان ادھکاروں کا استعمال کہا کر رہی ہیں میری خیال میں چھوٹے جو پریبتن ہیں ان سوچ رہے ہیں یہ مولک پریبتن ہے لوگوں کی دھارن میں پریبتن یہ کوئی جلدی سے آنے والے پریبتن نہیں آسانی سے بھی نہیں آئے گے لیکن اس کے لئے پریاس جاری رکھنے کی ضرورت ہے تو چھوٹے پریبتن چھوٹے پریبتن ہے بول کہ ان کو نکارنہ میری خیال میں صحیح نہیں ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ مہلائیں کب جو ہمارے سمویدھانی کا ادھکار ہے ان کا استعمال خود سے کرنا سیکھ جائیں گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ساماج راجنیت پریسطیاں ہیں اس میں مہلائیں آگے بڑھ کر جتنے بھی سمویدھانی ادھکار ہیں اس کا استعمال کر پا رہی ہیں یا کرنے کی استطی میں ہیں دیکھیں کر رہی ہیں میں یہ نہیں کہوں گی لیکن کرنے کے لئے تھوڑا سا پڑھا لکھا ہونے چاہیے لیکن جو میں ایک بات کہوں گی کچھ ادھکار جو ہوتے ہیں وہ اگر کانسٹیٹوشنل ملتے ہیں تو ان سے بہت پارلیمنٹ میں ہو جائے تو اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا اس کو ترہا ترہا کی یہ باتیں کر کے بل آئے گا تو ہم یہ کہیں گے کس ورک کی عورتوں کو یا کس کاسٹ کی عورتوں کی کیا جائے اس کو تارپیڈو کیا جا رہا جس کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے اور اگر محلاؤں کو کسی بھی ترہا کا مل جائے وہاں کے پر تو بہت بڑا انتر آئے کیا آپ کو بھی لگتا ہے مردو جی کی واقعی اگر محلاؤں کو سنسد میں راجنیتی میں تو ہے لیکن اس حد تک ابھی پارٹیسپیشن نہیں ہے اگر دس سے گیارہ پرسنٹ کے قریب ہے لیکن اگر سنسد میں 33% مل جائے تو محلاؤں کے پورے دیش میں محلاؤں کی صدار آسکتا میں تو اس کے آگے جا کہ کہ جب دس سال سے ازادہ یہ بل فسا ہوا ہے تو کیا پریونٹ کر رہا تھا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو جو اس میں وشواس کرتی ہیں اور کہتی ہے کہ سپورٹ کریں وہ یہ اپنی پارٹیوں پہ تو لاغو کر سکتی تھی کہ ہم اتنے کانڈیڈیٹ کھڑے کریں گے اگر سب پارٹیاں اتنے کانڈیڈیٹ کھڑے کریں تو آپ کو رسیویشن کی بھی ضرور رکھ نہیں ہے یہ جو ہر ایک سیکٹر میں مہلائیں سامنے جہاں نہیں آتی ہیں اس کے کانسی ونسی کیا ہیں یہ آپ فیمیل فیٹی سائیڈ کی بات کر رہے ہیں سیکس ریشو کی بات کر رہے ہیں پریزیومی اگر 50% یا 30% عورتیں ہوتی پولٹیکل اس میں تو کہیں پہ یہ تو عورت یہ تو نہیں چاہے گی کہ عورت بچے بہلائیں فیمیل چائل پیدا ہی نہیں ہو تو یہ کم سے کم ایسے بیسک اشیوز تو ہم ٹاکل کر سکتے بیٹر ہم بھارت میں مہلاؤں کی سیتی پر چرچہ اس لئے کر رہے تھے کیونکہ کوئی بھی سماج تب تک پوری طرح سے وقصت نہیں مانا جا سکتا ہے اور انت نہیں مانا جا سکتا ہے جب تک سماج کے ہر ورک کو برابری کا عدیقار اور برابری سے آگے بڑھنے کا موقع نہ ملے اور سب کا کانٹریبوشن دیش کے لئے نہ ہو اگر ہم دیش کے آزادی کے لئے تمام محلاؤں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھا ہم نے اور تمام محلاؤں کے سیکریفائس دیکھے تو کیا آج دیش کی انتی کی بات کرنے والے سماج ہے انہوں کو آگے آ کر یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں یا محلاؤں کو برابری کے حق پر لانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل آپ میں جو کہا میں آپ سے سہمت ہوں کی ضرورت تو ہے ہی لیکن یہ آسانی سے نہیں ہوگی جلدی سے نہیں ہوگی اس کے لئے سب کو پریاس کرنا پڑے گا اور اس کے لئے سنکھرش جاری رکھنا پڑے گا جو ہمارے اتحاس کار ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر محلاؤں کو دیش کی وکاس میں انتی میں حصے دار بنانا ہے تو ان کو اپنے برابر پر لیا کر اور پوروشوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھانے کی کوشش ہونی چاہیے بہت بہت دھنیوات ہمارے شہرچہ میں شامل